بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب در کامنا میں لکھتے ہیں کہ جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا پر خبزہ کر لیا تو وہ دن بڑے دردناک دن تھے ایسے عالم میں ایک منگول سردار عیسائی ہو گیا اس خوشی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا گیا جس میں عیسائی پادری بھی شامل ہوئے علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس جلسے میں ایک بدبخت عیسائی پادری نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و غصاخی کی تو پاس بندہ ہوا ایک کتہ جوش میں آ گیا اور زور زور سے بھگنے لگا جلسے میں موجود لوگوں نے پادری سے کہا کہ تو چونکہ مسلمانوں کے نبی کی خلاف بولا ہے اس لئے ایک کتہ غیرت میں زور زور سے بول رہا ہے پادری نے جواب دیا کہ نہیں نہیں یہ ویسے ہی بڑا غیرت مند ہے چونکہ میں نے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا تو یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگا ہے اس وجہ سے یہ غیرت میں آیا ہے اور بھونکا یہ کہنے کے بعد پادری نے اپنا بھاشن شروع کیا اور پھر وہی غلیظ حرکت اور دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و غصاخی کرنا شروع کر دی علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس بار کتہ اکدم رسہ توڑ کر پادری پر جھپٹا اور شید کی طرح اس پر حملہ آور ہوا اور اپنے دانت پادری کی گردن میں گار دیئے اور تب تک گارے رکھے جب تک پادری مر نہ گیا علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر تقریباً چالیس ہزار منگولوں نے اسلام قبول کر لیا عربی جاننے والے اس واقعوں کا حوالہ سمیت عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سمیت عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں موسیقی